اگر آپ ایک سٹوڈنٹ ہیں یا آپ ایک ٹیچر ہیں یا کسی بھی مقصد کے لیے آپ آن لائن میٹنگز اریج کرتے ہیں یا لیکچرز دیتے ہیں آپ نے ضرور زوم ایپ کے بارے میں سنا ہوگا تو اس ویڈیو میں آپ مکمل تفصیل کے ساتھ یہ جان سکیں گے اس کو کیسے یوز کرنا ہے اور اس کے کیا فائدہ ہے تو زوم ایپ کو بیسکلی یوز کیا جاتا ہے آن لائن میٹنگز اس کے لیے اگر آپ ایک ٹیچر ہیں تو آپ اپنے سٹوڈنٹ کو لیکچرز دے سکتے ہیں اور اگر آپ بسنس پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں تو آپ اپنے امپلوئیس کے ساتھ بھی اس میں میٹنگ ارنج کر سکتے ہیں اس کو آپ موبائل میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور پیسے میں بھی یوز کر سکتے ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کو آپ فری میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کا پیڈ وریجن بھی ہے فری میں اگر آپ یوز کریں تو اس میں ہنڈرڈ تک ایکسہو تک آپ پارسپینٹس اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ پیڈ ورزن لے تو پھر آپ انلیمیٹڈ اس میں پارسپینٹس ایڈ کر کے میٹنگز ارنج کر سکتے ہیں تو اپن کرتے ہیں دوستو زوم ایپ کو اس کو آپ انسٹال کر لے اپنے موبائل میں آپ کو پلی سٹور سے فری میں مل جائے گی جب آپ اون کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کا سکرین آپ کو نظر آئے گا یہ دیکھیں سائن اپ اور سائن ان کا اپشن ہے اگر آپ پہلی بار اس میں آ رہے ہیں تو آپ نے یہاں سے سائن ان کر دینا ہے اور یہاں سے دوستو آپ اپنے فیس بک سے بھی لوگ ان کر سکتے ہیں اور گوگل سے بھی لوگ ان کر سکتے ہیں تو میں یہاں گوگل سے اپنے ایکاؤنٹ کو یہاں پہ لوگ ان کر لوں گا ایکاؤنٹ کو لوگ ان کرنے کے بعد دوستو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کو سٹارٹ میں دیکھنے کو مل جاتا ہے جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں چار اپشنز ہیں اس کے ساتھ آپ یہاں ایٹ کونٹیکس کر سکتے ہیں اپنے فون بک سے یا پھر اپنے ای میل ایڈریس سے اگر آپ اس میں ایٹ کونٹیکس ایٹ کرتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کوئی میٹنگ کر رہے ہو تو ان کو ڈائریک انویٹیشن وہاں سے سینڈ کر سکیں گے ٹھیک ہے نا تو اگر آپ اس سٹوڈن اس ایپ کو یوز کر رہے ہیں اور میٹنگ میں پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں اٹین کرنا چاہتے ہیں تو جس نے بھی وہ میٹنگ سٹارٹ کی ہے اس نے آپ کو ایک میٹنگ آئیڈی سینڈ کی ہوگی اس کو آپ نے وہاں سے کوپی کرنا ہے اور جوئن پہ جائیں گے یہاں پہ میٹنگ آئیڈی جو لکھا ہوا ہے اس میں آپ سمپلی وہ پیس کریں ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں سے میں کچھ بھی لکھ رہا ہوں لیٹس سپوس یہ میٹنگ آئیڈی ہے جو کہ جس نے یہ میٹنگ سٹارٹ کی اس نے مجھے سینڈ کیا ہے ٹھیک ہے نیچے آپ کو دو اپشنز ملتے ہیں آپ اپنے آڈیو کو یہاں سے آن کر سکتے ہیں یا پھر آف رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے کیمرے کو آن رکھ کے اپنی ویڈیو ان کو دکھانا چاہتے ہیں جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں تو آپ اس کو یہاں سے انیبل کر سکتے ہیں اپنی وائس اور اپنی ویڈیو کو انیبل کرنا یا اس کو آف رکھنا یہ اپشنز یہاں آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے نا اپنی مرضی کے مطابق آپ یہ سیٹنگ کریں اور اس کے بعد سمپلی آپ اس میٹنگ کو جوئن کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے میٹنگ سٹارٹ کرنی ہے جس میں اپنے پارسپینٹس کو اپنے سٹوڈنز کو ایڈ کرنا ہے تو پھر آپ نے نیو میٹنگ کے آپشن پہ جانا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو آپشن ہے یوزر پرسنل آئی ڈی کا یہ پہلے سے یہاں ڈیفارڈ سیٹنگ کے مطابق یہ آف ہوگا اس کو آپ نے اینیبل کرنا ہے یہی وہ نمبر ہے جو آپ نے اپنے سٹوڈنز کو سنٹ کرنا ہے جس کو یوز کر کے وہ آپ کی میٹنگ میں ایڈ ہو سکیں گے ویڈیو آن کرنا یا آف کرنا یہ آپشن اوپر ہے اس کو آپ اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہیں پھر آپ نے یہاں سے سٹارٹ میٹنگ کر دینا ہے تو یہ دیکھیں دوستو اب یہ میٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے نیچے آپ کو چار آپشنز دکھائی دے رہے ہیں جوئن سٹوپ ویڈیو جوئن آڈیو شیئر کونٹینٹ پارسپینٹس اور مور کا ٹھیک ہے نا تو سٹوپ کر کے آپ اس ویڈیو کو سٹوپ کر سکتے ہیں اس کے بعد اب یہ ویڈیو سٹوپ ہو گئی ہے تو اب آپ کی جو آڈیو ہے وہ آپ کے پارسپینٹس لگ جائے گی پھر یہاں پہ شیئر کونٹینٹ کا اپشن ہے آپ سکرین شیئر کر سکتے ہیں فوٹوز شیئر کر سکتے ہیں ویب سائٹ یو آرل بوک مارکس وغیرہ آپ نے پارسپینٹس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں سب سے امپورٹن جو آپشن ہے وہ یہ پارسپینٹس کا ہے تو جب آپ پارسپینٹس پر کلک کرتے ہیں تو آپ انوائیڈ کر سکتے ہیں اپنے پارسپینٹس کو آپ انوائیڈ کونٹیکس کر سکتے ہیں پہلے جو میں نے آپ کو بتایا ہے جو کونٹیکس آپ نے سیف کی ہیں ان تک انوائیڈ کر سکتے ہیں ان کو سینڈ کر سکتے ہیں سینڈ میسیج کر سکتے ہیں اپنے موبائل سے یا یہ کوپی یو آر ایل کر کے آپ ویٹس ایپ میسنجر وغیرہ جو بھی سوشل میڈیا ایپ ہے ان کے ذریعے سے یہ یو آر ایل سینڈ کریں گے پھر وہ اس یو آر ایل کے ذریعے سے اس میٹنگ آئیڈی کے ذریعے سے آپ کے میٹنگ کو جوئن کر سکیں گے پھر اپشن ہے میوٹ آل اور ان میوٹ کا اگر آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں پارٹسپینٹ سے تو آپ یہاں سے میوٹ آل کر کے اب جو بھی آپ کو سن رہا ہے جو بھی آپ کے میٹنگ کے پارٹسپینٹ سے ان سب کو میوٹ کر سکتے ہیں جس کے بعد کوئی آواز نہیں آئی گی جس سے آپ کو ڈسٹربنس نہیں ہوگی آپ نے سمپلی یہاں سے میوٹ آل کر دینا ہے پھر جب آپ مور پہ کلک کرتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں آپ ان کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں ایموجیس سینڈ کر کے پھر ہی تین اپشن سے چیٹ پہ جا کے آپ ان سے چیٹ کر سکتے ہیں میسیجز کر سکتے ہیں ان سب کے ساتھ جو آپ کے پارٹسپینٹ سے وہ آپ کو آوڈیو اور ویڈیو کے علاوہ چیٹ کر کے بھی ان کے ساتھ ڈسکشن کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو مور میں جو اپشن سے آپ میٹنگ سیٹنگز کر سکتے ہیں میٹنگ سیٹنگز پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ لوگ میٹنگ کر سکتے ہیں ویٹنگ روم کو انیبل رکھ سکتے ہیں شیئر سکرین کر سکتے ہیں یہ اپشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس میں آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پارٹسپینٹس آپس میں چیٹ کریں یا صرف آپ کے ساتھ چیٹ کریں پھر جب آپ نیچے سکرول ڈاؤن کریں گے تو آپ رینیم کر سکتے ہیں اپنی میٹنگ کو پھر انڈ پہ یہ دیکھیں یہ سارے اپشنز ہیں انڈ پہ جب آپ جائیں گے تو شو مائی کنیکٹی ٹائم کدھی دیوریشن ہوئی آپ کے کلاس کی پھر آئے جو پارٹسپینٹس ہیں ان کا نیم آپ کو شو ہو یا نہ ہو یہ کلوس اپشنز وغیرہ یہ سارے سیٹنگز ہیں جو کہ آپ اپنی میٹنگ میں کر سکتے ہیں اس کے بعد دن کریں اور اس کے بعد جو تیسرا اپشن مور پہ مل جاتا ہے وہ ہے جی یہ منیمائس میٹنگ کا اس میں آپ اس سکرین کو منیمائس کر سکتے ہیں پھر اس کو جہاں مرضی رگنا چاہے رکھیں اور پھر سے اس پہ ٹیپ کریں گے تو یہ سکرین فول ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ایک بار جب آپ کی میٹنگ کمپلیٹ ہو پھر یہاں سے ڈوب میں آپ کو آئیکن نظر آ رہا ہے اینڈ کا اس میں آپ نے سمپلی کلک کرنا ہے اور یہ جو دو اپشنز ہیں لیف میٹنگ اور اینڈ میٹنگ فور آل آپ نے اینڈ میٹنگ فور آل کریں گے تو سارو کے لئے لیف ہوگی اور لیف میٹنگ کر کے آپ کچھ ٹائم کے لئے میٹنگ لیف کر کے پھر اس میں ایڈ ہو سکتے ہیں اس کے بعد اپشن ہے دوستو یہ شیڈیول کا شیڈیول میں آپ کسی بھی میٹنگ کو شیڈیول کر سکتے ہیں اس میں آپ اس میٹنگ کو جو نیم دینا ہے وہ دے سکتے ہیں آپ ڈیٹ سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیوریشن سیٹ کر سکتے ہیں اچھا ڈیوریشن سیٹ کر سکتے ہیں کتنے ٹائم پہ آپ کی یہ میٹنگ ہوگی یا کلاس ہوگی پھر ٹائم زون آپ سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنے ایریا کے مطابق اور ریپیٹ کس دے کو ریپیٹ ہوگی آپ صرف ایک دن وہ رکھنا چاہتے ہیں یا ایوری دے رکھنا چاہتے ہیں جو بھی آپ سیٹنگ کرنا چاہے وہ آپ یہاں پہ سیٹنگ کر کے اپنے لئے ایک میٹنگ جو ہے وہ شیڈیول رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے فائدہ یہ ہے دوستو کہ آپ کو پھر سے بار بار میٹنگ کے ڈیٹیلز ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی جب آپ ایک بار یہاں پہ کوئی میٹنگ رکھتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ اس کو کوئی نام دیتے ہیں میٹنگ اس میں ایڈ کرتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی لسٹ یہاں پہ آ جائے گی ٹھیک ہے نا اور ڈیریکلی آپ یہاں سے اس کو سٹارٹ کر سکیں گے باقی سیٹنگ سا آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور اس کے بعد شیئر سکرین کا اپشن ہے جس کے بارے میں پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ہے دوستو بیسٹس زوم ایپ کو یوز کرنے کے مجھ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو اس کو آپ نے لائک کرنا ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ